السلام علیکم میں فرق سعید آپ سے مخادر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکس وید فرق آج ہم ایک انتہائی سینسٹیف ٹوفک پر بولنے جا رہے ہیں سائیس جون بودھ کے دن سویڈن میں سٹاک ہوم مسجد کے باہر ایک محلون شخص نے ایک بار پھر سیازادی رائے پائی ظہار یا فریڈم آف سپیچ کا سہارہ لیتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب بے حرمتی سویڈن پولیس اور کورس کی پروپر اجازت اور سیکیورٹی کے انڈر ہوا پہلے میڈیا میں یہ ناؤنس کیا گیا کہ اس دن اس جگہ پر ہم نے بے حرمتی کرنی ہے اور سویڈن پولیس سیکیورٹی کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا اس سال جنوری میں راس موس پروڈن نامی ایک سویڈن ساسدان نے ترکی کی امبیسی کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی بھی کی تھی یاد رہے یہ ملاؤن ایک بنیاد پرس تنظیم سٹروم کرس کا بانی ہے جن کا مشہور یہ ہے کہ سویڈن کے اندر مسلمانوں کے خلاف کام کرنا اور ان کی امیگریشن کے خلاف کورس میں جانا سویڈن کا خود کا مذہب پروٹیسٹن گرسچن ہے یہ گرسچن کا ایک ایسا فرقہ ہے جو ترکی پسند کہلاتا ہے اور آج کے دور کے حساب سے یہ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا میں اسلامفوبیا کو سویڈن میں بڑھکا دیا ہے اس کے علاوہ سویڈن میں جس پارٹی کی حکومت ہے وہ سویڈن ڈیموکریٹس ہے یہ پارٹی ہٹلر کے نظریات کو یقین رکھتی ہے اور نسل پرست مانے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ پارٹی حکومت میں جب سے آئی ہے تب سے مسلمانوں کی امیگریشن کو سخت کر دیا گیا ہے اور اپنی پولیسیز انٹی مسلم بنا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز خاص کر فن لینڈ سویڈن نورویج جیسے ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اسلامفوبیا اور نفرت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسلامفوبیا لفظ اسلام اور یونانی لفظ فوبیا کا مجموعہ ہے مختلف ممالک میں غیر ممالک کو اسلام کے خلاف پڑھکایا جاتا ہے اور اسلامی تعریمات کے خلاف زہر اگل کر ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کا آف بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلامفوبیا کہا جاتا ہے اس واقعے کے بعد مسلم ممالک کی طرف سے سخت احتجاج کیا گیا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا ایک گلوبل ورڈ ہے تمام ممالک کی ایکانومی کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے یہ احتجاج بھی اسی صورت میں افیکٹیو ہوگا جب تمام مسلم ممالک سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں ان کے ساتھ ایکانومیکل بائیکارٹ کریں اور تمام فارم سپارے ان کے خلاف سٹینڈ لیں جیسے حال ہی میں رشیہ نے کیا جب رشیہ نے یوکرائن میں اٹیک کیا تو امریکہ نے یوکرائن کی سپورٹ کا اعلان کیا اور یوکرائن کو لوجسٹکس اور ویپنز دیئے اور اس کے ساتھ یورپین یونین کے درور رشیہ پر ایکانومیکل رسٹکشنز لگوائیں اور یورپ نے ٹریڈ بند کر دی جس کے جواب میں رشیہ نے یورپ کی گیس کی سپلائی کو بند کر دیا یورپ میں سارا سال بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے جس کی وجہ سے گیس کی یورپ کو اشہ ضرورت ہے ایشیا کے اس اقدام پر یورپ گھٹروں کے بھال آگئے اس واقعے پر سعودی عربیہ نے اوائی سی جو کہ تمام مسلم ممالک کی نمائیتہ جماعت ہے کا اجلاس بلالیا ہے عراق میں سویڈش امبیسی جلا دی گئی ہے اور ایران نے سویڈن کا امبیسڈر ملک سے نکال دیا ہے اس پریشر کے بعد سویڈن نے اس مالون شخص کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو حیث پہنچانے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے تمام ممالک ملک کر سویڈن پر پریشر ڈالیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کریں تاکہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات نہ ہوں اور اگر سویڈن ایسا نہیں کرتا تو تمام مسلم ممالک ملک کر سویڈن کا ایکنومیکل بائیکارٹ کریں ان کی پرڈکٹس کو بیچنے خریدنے اور استعمال نہ کرنے کا اعلان کریں اور سفارتی تعلقات ختم سویڈش پرڈکٹس کی لسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے پاکستان سویڈن سے سالانہ ایک سو چھ ملین ڈالرز پرڈکٹس ایمپورٹ کرتا ہے جس میں لیکٹونکس، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل اور بیوٹی پرڈکٹس شامل ہیں سب سے پہلے ہمیں ان ایک سو چھ ملین ڈالرز کی ٹریڈ کو ختم کرنا چاہیے امید ہے اس کام میں سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے ان بے وکوفوں کو کیا لگتا ہے کہ قرآن پاک کو جلانے سے یہ دنیا سے ختم ہو جائے گا ان کو یہ نئی معلوم قرآن پاک کی حفاظت تظیمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور قیامت کے دن تک قائم و دائم رہے گا یہ جیسے جیسے اس کے خلاف اقتماعات کریں گے دنیا میں اس کو پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی بات کا ان کو خوف ہے اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں